مرکر جی کے مندر میں درشنوں کے بعد پہلے تو جاتے ہوئے بڑا حیران ہوا کیونکہ شاید میں ایک سال کے بعد آیا ہوں شاید ایک سال جا سوا سال کے بعد آیا ہوں درشن کے لیے آتا رہتا ہوں پر جب میں واپس آیا اگر میں اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے شاید مجھے کچھ جانکاری نہ ملتی پر میرے دوست لالے جی اور ایک پولیس آفیسر میٹر ترویدی 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 جی پولیس آفیسر کون ہے ان کو جرور دیکھنا بہت اچھے ویقتی ہیں جن کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اتنا چھوڑ ہے مندر میں کیا صدار ہوا ہے آج پاس میں نے تو کوئی دیکھا نہیں پر جب مجھے وہ لے کے گئے یہ میں اپنا انبوب بتا رہا ہوں کہ میں ننگے پاؤں چل نہیں سکتا اور پتھر پہ چل نہیں سکتا اگر پتھر پہ چلوں گا مجھے پتھر بھی یہ کنکر بھی گولی کی طرح لگتا ہے میرے نصے کٹی ہوئی ہیں بمبوں کے قارن پاؤں کی نصے کٹی ہوئی ہیں میں سہارے کے بغیر جوتے کے بغیر نہیں چل سکتا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں پتھروں کے اوپر جہاں چالیس مندروں کو ازاد کھرایا گیا چالیس مندر ازاد ہوئے میں پہلی بار کہیں کہیں سہارا لیا سہارے کے بغیر کنکر پہ نہیں پتھروں پہ چلا ہوں اور گنگا مئیہ کے تھوڑا پیچھے تک گنگا مئیہ دیکھتی تھی میں وہاں چل کے چالیس مندر جو نرندر موتی جی نے میرا کوئی ان سے لینا دینا نہیں میرا بیجے پیچھے کسی سے نہیں میں ازاد وچارتا رکھوں راستر کے لیے ہوں اور دھرم کو پیار کرتا ہوں میری یادتا ہے پہلی بار میں ننگے پاؤں چلا پتھروں کے اوپر چلا اور جو چالیس مندر ازاد ہوئے ہیں اس کا کون جمعیدار ہے کہ چالیس مندر اتنے ورشوں سے جس کی بیعدوی ہوتی رہی جس کے پاس باثروم تھے جس کے پاس ٹائلیٹ تھے اور یہ مندر جو میرا ماننا ہے ہم نئے مندروں کا نرمان کرتے ہیں بڑے بڑے سندر آشرا مندر بنتے ہیں پر یہ مندروں مندر جو بنے ہیں چار سو سال پان سو سال چھ سو سال تین سو سال کسی نہ کسی اس وقت کے سنت آج کا وہ سنت نہیں جو اس کا ویروت کرتا تھا کیا نام تھا اس کا سوامی جو نام بتا رہے ہیں جس نے توڑنے کا ویروت ایسے سنت نہیں اس وقت کے تپسوی سنتوں نے جو اس کو تپسوی تپ کر کے بنایا اس کو جو آزادی ملی ہے میں بہبک ہوا بہت بہبک ہوا پر ایسے میں جب دارمکستان پہ جاتا ہوں پر ایسے بلکل نہیں ملتا ہوں پر آج میرے سے رہا نہیں گیا میں یہ جرور کہنا چاہوں گا یہ مندروں کو جو آزادی ملی ہے اور میرے کچھ ایسے لوگ ملے ملے ہیں مجھے جنہوں نے بتایا ہے کہ اگر پچتر لاکھ اس جگہ کی پروپٹی کی قیمت تھی تو ان کو دو کروڑ ملا ہے ان کا پروار ہی تر گیا جن کو پینتیس لاکھ قیمت ملتی تھی دو سال آج ان کو تین تین کروڑ مل گیا یہ مندر بڑے شرکشت ہوئے ہیں اور میں سرکار سے بلکل یہ گجارش کروں گا کہ جلدی ان کا نرمان اچھی طرح کر کے اس کو پرانی دشا جیسے تھی ان کو کر کے ان کو ایسا سندر کیا جائے اور یہاں پھر سنتوں کو تپسویوں کو لائے جائے اور چھما مانگی جائے کہ جو ہم سے گلتیاں ہوئی ہیں سب کے سب پولٹیکل پارٹیوں سے گلتی ہوئی جہاں پہ چاہے کانگرس تھی چاہے بیجے پی چھی چاہے چی پی ایم چھی چاہے چی پی آئی چھی چاہے مایابتی چھی چاہے سماجبادی پارٹی چھی وہ جمعہ دار ہے اس چیز کے کہ انہوں نے دھیان کیوں نہیں دیا ایک شراب بندی کو آس پاس ختم کر دینا اور ووڈ بینک کی راجنیتی کرنا اس کو راجنیتی کہتے ہیں مندروں کو ازاد کرانا پیچھے اس کے کیوں نہیں ہوا جو ہم سے گلتیاں ہوئی ہمارے کارن نئی جنریشن کو بھگتاننا ہمیں چھما کیجئے یہ یہاں تپ ہوں دل کے ساتھ یہ میرا آج کا وشاہ تھا میں بہت شکر گزار ہوں درندر مہدی جی کا اور یہاں کے چی منسٹر یوگی جی کا جنہوں نے شروعات کی ہے اور یہ شروعات اتنی اچھی ہے بھگوان آگے کرپا کرے گا کہ ہماری ماتر بھومی شرکشت رہے گی پاکستان آج ہم سے ڈرے گا پاکستان دوبارہ آتنکواز پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا ہمارا اگر دھرم ہمارا راستر اگر شرکشت ہے تو کوئی آنچ نہیں آسکتی یہی میں کہنا چاہوں میں ایک بات کہوں آج کا جو مدعہ ہے مندر کا وہ کہی رہ نہ جائے یہ بڑا جوردست مدعہ ہے آج اگر ہم رام جنب بھومی کی بھی بات ذکر کر لیں تو بری بات نہیں ہے رام جنب بھومی کا نرمان جلدی ہونا چاہیے اگر وہاں اجمیر شریف کی جگہ ساتھ ہوتی رام جنب بھومی بابر کی چھوڑ کر کے اگر اجمیر شریف ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنا سر کٹواتا تو میں آنچ نانے دیتا اجمیر شریف ہوں بڑی درگا بڑی ایسی سنستائیں مسلمانوں کی جہاں تپسوی سنتے جنہوں نے پیروں پہ گمبروں نے کی جگہ ہے ہم کھڑے ہوتے اپنا سر کٹواتے پر آنچ نانے دیتے اگر بابر اور رنگی جیب کا نام جڑا ہوا ہے تو مسلمان سمات کے لوگ بھی آ گیا ہیں ہم نے بھی پنجاب کے اندر ہم نے بھی پنجاب کے اندر جب بندرہ والے نے بے گناہوں کا قتل ایام کیا تھا بہنوں کے سوہاں گو جارے تھے بچے یتیم کرے تھے ہندو مسلم سکھے سانیوں کا خون کیا تھا شتی ازار بے گناہوں کا خون ہوا تو ہم نے بھی تو ویروت کیا تھا ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کافر قاتل اتنک وادی اتنک وادی تھا ہے اور رہے گا ہمارے گروہوں کے گروہ گووین سنگھ مہاراج ان کے چار شہب جارے جو نیوں میں چنوا دیئے گروہ تیغ بہادر مہاراج ہند کی چادر جن کے سیس کٹوا دیئے بوٹی بوٹی کٹوا دی ہماری کوئی سکھ ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں تھی مظلوموں کی رکشہ کی راست کی رکشہ کی لڑائی تھی آج مسلمان بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ بابر اور یہ ارنگ جیب انہوں نے بے گناہوں کا قتلیام کیا تھا ہمارے گروہوں کا قتلیام کیا تھا خود اپنے آپ کو کہہ دے یہ دیتے ہیں یہ دیش کی امانت ہے یہ درم کی سب کی اہد دیتے ہیں اس دیش کے اندر سیکرورزم کا بہت بڑا ثبوت جائے گا مسلمان ہمارا بھائی ہے اس نے یہاں جنم لیا ہے یہاں ہی وہ دفن ہوگا ہم یہاں ہی دفن ہوں گے ہم ایک ہے ایک رہنا ہے جڑا بڑا دل کر کے تو کر دے اگر ارنگ جیب بابر نے کو اچھا کرم کیا ہے تو کہتا ہوں سب کھڑے ہو جائیں اگر اچھا کرم نہیں کیا ارنگ جیب نے اگر مسلمان ہمارے جو بھائی ہیں ان کے اوپر پرشنچن لگا دیا ارنگ جیب وہاں پہ ارنگ جیب نے لگا دیا اگر بندرہ والے نے ہمارے قوم کے اوپر پرشنچن لگا دیا تو ہم ان پرشنچنوں کو ختم کر کے سب کے سامنے یہ کہیں آج شپک بیرڈ ہے موڈی جی کا ہاں کیسا بھارت چاہتے ہیں انہوں نے پانس آئیں بھارت پہلے بھی اتنکواد سے مکت کیا گیا اگر اٹھارہ جوان شہید ہوئے تو پاکستان میں گز کر کے پنتالیش مار کے آئے اگر بطالی شہید ہوئے تو پاکستان میں گز کر کے تین سو سے اوپر اتنکوادیوں کو بارہ پرین لے کے دیر کر کے آئے ایک گولی چلتی سو گولی کا جواب دیا جاتا ہے نواشری پہلے آئے تھے اب نہیں بولایا گیا پہلے اس لیے بولایا گیا تھا کہ ہم شانتی چاہتے ہیں ہمارا دیش مہادمہ گاندی کا دیش ہے ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں جب انہوں نے پتھانکوٹ اور دینہ نگر کی گٹنا کی اس دن کے بعد ایک گولی چلتی سو گولی کا جواب دیا جاتا ہے میں گانٹی سے کہتا ہوں کہ اتنکواد سے بھارت مکت ہوگا ہوا اور ساڑھے چار پانچ سال کے اندر مجھے ایک بھی گٹنا پتھانکوٹ اور دینہ نگر کی گٹنا میں کسی سرکار کی وقالت نہیں کر رہا ہوں بی جے پی کی نا پرثم راست ایک بھی گٹنا یہاں سنکر موچن حملہ ہوا یہاں آپ کے یو پی کے اندر وارانسی کوٹوں کے اوپر حملہ وہ ایک بھی بمب پورے ہندوستان کے اندر پارلی میں نچھ بھی گیا رہا پتھانکوٹ اور دینہ نگر کے بعد اگر چلا ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھاؤں اس کا مطلب اتنکواد سے بھارت مکت ہونے جا رہا ہے پر بی جے پی کیا اپنا وعدہ پورا کرے گی تین سو سرطر دارہ کا پچھلی بار نہیں کر پائے اس بار پہلے سے جارہ سیٹیں کیا تین سو ستر دارہ بی جے پی توڑے گی جو وعدہ کیا تھا توڑے گی تو سب سے پہلے ایم ایس بٹا وہاں جمین لے گا بٹا جی نقصر باد پہ ایک بڑا سامانے پوچھا نقصر باد کتنا پرمہابیت کر رہا ہے بارت میں ایک بات میری بالکل نقصر باد ہو یا پنجاب کا خالستان کا آتنک باد ہو جب جمہو کشمیر کا آتنک باد ہو میں سب کو کہنا چاہوں گا بھئیہ ہتھیار چھوڑ کر کے سہی لین پہ آ جاؤ یہ موڈی ہے یہ موڈی کی آتنک باد کے خلاب پولسی ہے نہ مرو نہ اپنے بچوں کو نقصان پچھاؤ ان کی زندگیوں کی شکشہ کا دیکھو اپنے راستے کو چھوڑ کر سہی راستے پہ آ جاؤ نہیں راستہ چھوڑو کہ ہمارا ایک جوان شہید کرو کہ جس دن وہ موڈی کے دماغ میں اُلٹی گنتی شروع ہو گئی تو سرجیکل سٹائک وہ تو ادھر گسکے کی تھی یہ تمہارے ادھر کر دے گا تمہارا ناموں نشان نہیں ملے گا اپنے راستے سے ہٹ جاؤ پہلے تو ہے پیار پیار نہیں تو پھر دوسرا راستہ تو سرکار اپنائی گی یہ میری گرنٹی ہے مندر آج آپ نے بولا کہ مندر جا کے بہت 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 رام مندر کو لے کر کیسا سپنا ہے آپ کا اس بات دیکھو پہلی بات تو جو صحیح ہے بھگوان کے ساتھ ہم پولٹکس نہیں کرتے لوگ جائشیہ رام تو بولتے ہیں پر کر راجنیتی جاتے جیسے شنکرہ چاریہ جی جبل پور سے آئے تھے پیدل مارچ کر رہے ہیں کہا پیدل میں نے آج بھی کہا کسی پریس نے پوچھا مجھے کہ آپ کیوں نہیں آگے لگتے میں کہا لگوں گا جرور آگے اگر کوئی میری طرح موت کو دوستی بنا کے ایک قدم بڑھائے گا تو میں سو قدم بڑھا کے چلوں گا پر واپس نہیں آگوں گا کیجری وال کی طرح بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے جہاں وہ شنکرہ چاریہ جی میں کہنا نہیں چاہیے بڑی مہان استی ہے جبل پور والے مجھے نام نہیں ان کا پتا کہہ کے واپس ہماری جوان جب نکلتی ہے تو پھر واپس نہیں مرتی ہے کوئی ایسا ہوگا مندر کے نرمان کے لیے پہلے سریر کا بچا ہوا بمبو سے حصہ میں مندر کے چرنوں میں دے دوں گا یہ میری گرنٹی ہے میں اس کے لیے آپ مجھے جانتے میں پیچھے نہیں ہٹتا جب رام سیتو ٹوٹرے لگا تھا جب چیدنبرم نے کہا رام سیتو تو ہائی نہیں میں گیا تھا وہاں میں نے جا کے چھپت لی تھی یہ رام جی یہ رام سیتو ہنمان جی اگر رام سیتو ٹوٹے گا بمبو سے بچا ہوا حصہ تیری چرنوں میں دے دوں گا ہم موت کو دوستی کی جب میڈیا نے جب بتا دیا رام سیتو تو ہے اور نتنگڑکڑی نے فیصلہ کر دیا نہیں ٹوٹے گا تب ہم بجے نہیں تو موت دینے کے لیے تو تیار تھے یہ میری میری گرنٹی ہے جیش یہ رام نام جھوٹا نہیں رام کے ساتھ راجنیتی نہیں رام کے ساتھ جیون دینا ہے تو ان کے چرنوں میں دینا ہے اگر میرا جیون جائے میرے لیے تو خوشی کا دن ہوگا کہہ دیا تو کہہ دیا واپس نہیں ہوں گا میرے ساتھ ایک قدم چلنے والا میرے جیسا ہو جو موت کو دگلے